ہلو ہلو بیوٹیفل پیپلز ویلکم بیک ٹو ایک بیوٹیفل دی ویلکم بیک ٹو ایوٹیوب چینل ایٹس می دھرا ہیر اور ابھی بجھ رہے ہیں سار دی آٹ اور ہمارے سکول کا ٹائم ہے آٹ اور آئی ڈونٹ ایون نو کہ مجھے آج پنشمنٹ ملنے والی ہے یا نہیں ملنے والی کیونکہ بہت زیادہ لیٹ ہو گئی ہے تو ابھی میں آپ سے ملتی ہوں واپس آ کر اور پھر آپ کو بتاؤں گی کہ میں پورا دن واپس آ کر ہم نے پی چائے اور یہ مہک کوٹھایا جو کہ بہت زیادہ مشکل سے اٹھی اور کنشکہ کو پکڑ لیا وہ اپنے ہی گھر میں خود چوری کر رہی تھی وہ بھی کچن میں اسے تو مہک بہت مشکل سے کام کرتی ہے پر اس کو بتایا تھا کہ بلوگ سٹارٹ ہونے والا اس کے لیے کام کر رہی تھی پھر میں نے کھایا کھانا گونی سارا دن ایک سونگ سن کے بورڈ نہیں ہو جاتی میں تب تک ایک سونگ سنٹی ہوں جب تک بورڈ نہیں ہو جاتی جب بورڈ آ جاؤں گی تو نہیں سنگی تم تو نہیں بور ہوتی پر ہمیں تو پکا دیتی ہو ساتھ مانو کا تو دیان کرو وہ تو نکری میں نے رومے چھوٹی ہے بھوٹ بھلا بھوٹ ٹھک تو جل ہے تو ابھی آپ اس کو بھوٹ سورت مکڑے کو دیکھ سکتے ہیں must follow dhara's delights on instagram یہ کچھ سا طریقہ ہے میں نے تم کو بولا تھا جو ہوتے ہیں وہ میرا ہے ایسے تو نہیں ہوتا ایسے ہی ہوتا سب ہوتا ہے کچھ کھولو سارا کھا جاتی ہمارے لئے کیا بچتا ہے پھر یہ ایک جیلی ہمیں سب چھوڑو میں اپنی ایڈورٹائزمنٹ کرلوں dhara's delights کو follow کر دینا انسطا پر اور اس کیریب کو بھی کر دینا میک اسٹک اور آج میں گردواریں نہیں جا رہی کیونکہ مہک نے مجھو منا کیا کہ مت جاؤ وہ مجھے اچھے کام نہیں کر دی بورے کاموں میں ساہر دی پاپ لگ دے کور تھی مالے خیر مزاق تھا میں خودہ پری مرزی سے نہیں گئی اور یہ چیزیں کھا رہی ہوں سارا میک نے کھا لیا میں نے کچھ بھی نہیں کھایا بھرہی لیکھ پور پاپ لگ دے ہل تو گانا وہ دیو ایسا کے بھور کر بھائی کیا کر رہی ابھی تو مجھے اچھے کھا لیا ہم کو ایکسرسائز کریں گے مجھے اچھے اردو میں گھلا اردو میں گھلا اردو سا ساری سانگس دسا پہلے سانگس اردو نہ تھی اچھے اچھا بھلا اچھا اردو میں گھلا پہلے سانگس چلا ہم نے پھر ایکسرسائز کروں گی اچھا وہ والی اچھے 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 اچ ایکسرسائز کرتی ہے سب کو بولتی ہے سب کو بولتی ہے پتل ہی نہیں ہو رہے پتل ہی نہیں ہو رہی ایکسرسائز کرنی پہیا چلو یہ تو ایکسرسائز کر رہی ہے میں کیا دیکھ رہی ہوں بامت کرنی تو ابھی ہم سب تیار ہو کر جا رہے تھے شدانی فنکشن پر ہمارے سٹی میں بہت بڑا فنکشن ہوتا ہے جہاں پر سائن امامز ہوتا ہے انڈیا سے اور وہاں پر بہت زیادہ مزا ہوتا ہے اور کچھ ہی ٹائم میں میری دوست بھی آگئی وہ میرا ویٹ کر رہی تھی جب تک میں تیار ہوئی بسیو ڈسان ریجیو ماری چوان چاہ چین پر پلو بٹھا پلو تینکیو پلو جڑنا ہے سردی آنے ان کے سردی لگا شروع تھی سردی نا فیشن پپا چاہو تری پاپو نتنا پائیو اندر اور یہ چھوٹا بچہ بتا نہیں کون تھا پر یہ مجھے خیرہ تھا کہ دیدھی ٹیڈی بیر لے کے دو پھر میں نے اس کو بولا کہ اپنے پیسے لاو پھر میں تمہیں لے کر دوں گی بھرائے مہربانی اپنے بچوں کو سنبھالا کریں کیونکہ یہ بچہ پودوں کو کھار رہا تھا اتنا ویٹ کرنے کے بعد فائنلی سائیں آ گئے پھر ہم نے اچانک سے سٹیش پر منداخنی کو دیکھ لیا اور یہ ڈانس کرتے وقت بہت چュٹ لگ رہی تھی پھر لگ رہی تھی واو مجھے ساکتی ہے ایک ساتھ پہ ملک سے سب چاہتی ہے یہ واہے گرونانک شادر کی جو emergency unit ہے مجھے دوسرے مرکہ خرابہ ان کی ادخال سکتے ضرورد تھا کیرسے ٹیٹمنٹ جی پہاہ سکتے ڈونیشن رہے پلیس تینکیو سو مچ مجھے خیالی پہلے خیالی پہلے خیالی پہلے خیالی پہلے خیالی پہلے خیالی پہلے اس کے بعد ہم دھو گئے کھانا کھانے یہاں پر چل رہی تھی کپی دیدی کی شاپنگ اس کے بعد ہم واپس وہاں ہال میں گئے جہاں پر فنکشن چل رہا تھا سوڑے پر چل رہی تھی کپی دیدی کی شاپنگ سوڑے پر چل رہی تھی کپی دیدی کی شاپنگ اور یہ میں ہے کہ کچھ لیڈیز اپنی ویڈیوز ریکارڈ کر رہی تھی ان کو دیکھ کے ان کی کوپی کر رہی تھی سوڑے پر چل رہی تھی کپی دیدی کی شاپنگ سوڑے پر چل رہی تھی کپی دیدی کی شاپنگ سوڑے پر چل رہی تھی کپی دیدی کی شاپنگ سوڑے پر چل رہی تھی کپی دیدی کی شاپنگ سوڑے پر چل رہی تھی کپی دیدی کی شاپنگ سوڑے پر چل رہی تھی کپی دیدی کی شاپنگ سوڑے پر چل رہی تھی کپی دیدی کی شاپنگ دانسی نمی سکھائی ہم نے آجاو کیونکہ یہ کا اچھا ہے ہم نے زیادہ کیا جانچم سے کچھ دھرکر دھرکہ ہم نے زیادہ کیا ہوں ہم نے زیادہ کیا ہے ہم نے زیادہ کیا ہے آخری ہم نے زیادہ کیا ہے